چینی وزیر خارجہ کا بلاول بھٹو سے ٹیلی فونک رابطہ حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی پاکستان چین دوستی چٹان کی طرح مضبوط حالات کیسے ہی ہوں پاکستان کے استحکام اور مضبوطی کے لیے کوشہ رہیں گے وانگ جی کی سی پیک اور ملکی ترقی کے لیے مزید تعاون کی پیشکش پاکستان چین دوستی نسل در نسل جاندار اور ناقابل شکست ہے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے اور پاکستان چین دوستی کو نئی بلندی پر لے کر جائیں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا حمایت پر وانگ جی سے اظہار تشکر مشترکہ مفادات کانسل کا اہم اجلاس آج ہوگا صدارت وزیر آزم شہباز شریف کریں گے چاروں وزراء اعلیٰ اور وفاقی وزراء شرکت کریں گے اجلاس میں نئی مردم شماری کے ریپورٹ پیش کی جائے گی نئی مردم شماری کے نوٹیفکیشن کے بعد الیکشن میں چار سے چھے ماہ کی تاخیر ہو سکتی ہے اتحادی جماعتوں نے شہباز شریف کو نگران وزیر آزم کا نام فائنل کرنے کا اختیار دے دیا وزیر آزم کی زیر صدارت اتحادیوں کے ویڈیو لنک اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی اجلاس میں نگران وزیر آزم نئی مردم شماری اور اسمبلیوں کی تحلیل پر مشاورت نو آگست کو اسمبلیاں تحلیل کرنے پر تمام رہنماؤں کا اتفاق الیکشن وقت پر ہونے چاہیے پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں نے رائے دے دی مردم شماری کے معاملے پر مشترکہ مفادات کاؤنسل جو فیصلہ دے گی قبول ہوگا رہنماؤں کا اتفاق اجلاس میں نگران وزیر آزم کے لیے بلوچستان سے جسٹس ریٹائر شکیل بلوچ اور سابق گورنر ڈاکٹر عشرت العباد کے نام بھی پیش کر دیا گئے محسن داور نے بھی نگران وزیر آزم کے لیے دو نام تجویز کر دیے مسلم لیگ نون کی مشابرتی کمیٹی نے اپنا کام مکمل کر لیا نگران وزیر آزم کے لیے پانچ نام نواز شریف کو بھیجوا دیا گئے قائد نون لیگ کی منظوری کے بعد تین نام اپوزیشن لیڈر کو بھیجوائے جائیں گے مجووزہ ناموں میں سیاستدان ایکانومیزچ اور ٹیکنو کریٹ شامل ہیں پندرہ ماہ کے دوران پاکستان کو ڈیفولٹ کے خطرے سے نکالا کرزوں کی زندگی سے نجات حاصل کرنا ہوگی اب کشکول توڑ کر ملک کو مستحقم بنانا ہوگا ہم ایک معاشی چیلنج سے گزر رہے ہیں دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں پوری کوشش ہے ملک کو مشکلات سے نکالیں پاکستان کو امن استحکام اور بھائی چارے کی ضرورت ہے وزیر آزم شہباز شریف کا خیطہ نو آگست کو حکومت ختم ہوگی نگران حکومت بنے گی اس کی ذمہ داری ہے الیکشن کرائے ملکی معیشت اور وحدت کے لیے پوری قوم متحد ہے نو مئی کے ذمہ دار ناصر کو قانون کے مطابق اٹہری ملائے جائے معیشت کی تباہی اور سیپیک کو رکھنا عالمی ایجنڈا ہے قبائلی اضلاع میں سماجی اور معاشی ترقی کے وعدے پورے کرنا ہوں گے جب تک ریاستی دارے سیاسی لوگوں سے مشاورت نہیں کریں گے اس وقت تک فیصلوں کو عوامی تائد نہیں ملے گی افغانستان کے ساتھ علقات مضبوط بنانے کی ضرورت ہے امیر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان الیکشن وقت پر ہونے چاہیے ہم نہیں چاہتے انتخابات میں تاخیر ہو نئی مردم شماری اور ہلکہ بندیوں کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال نہ کیا جائے پفاقی وزیر شریر احمان کا سینٹ اجلاس سے خطاب گھریلو ملازمہ رزوانہ پر تشدد کے معاملے میں اعلیٰ عدلیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ صحافیوں کا تحفظ کیا پیمرہ ترمیمی بل سینٹ میں بھی پیش کر دیا گیا بل کی تیاری میں تمام سچیک ہولڈر سے مشابرت کی گئی بل کو متنازع نہیں بنانا چاہتے قانون سازی سنجیدہ عمل ہے مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو گزشتہ پانچ سال میں پولیس کے دو سو چالیس جوان شہید ہوئے فوج رینجرز اور پولیس کے قربانیوں کی وجہ سے ملک میں امن ہے سندھ حکومت نے شہدہ کے ورسہ کو ملازمتیں فراہم کی کئی کارے وائیوں میں دہشت گرد ناکام رہے پین مہینے کی چھٹی کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کا یوم شہدہ پولیس کی تقریب سے خطاب پاکستان مصنوعی الیکشن اور مصنوعی مردم شماری کا متحمل نہیں ہو سکتا ہمارا مطالبہ واضح ہے کسی کو حق رائے دہی سے محروم نہ رکھا جائے ملک میں مریشت کا بہران نہیں نیت کا بہران ہے نو آگست کو پاکستان کا ایوان مدت پوری کرے گا امید ہے کہ مدت پوری ہونے کے بعد عدد شروع نہیں ہوگی پاکستان کو اصلی جمہوریت کی ضرورت ہے کنوینئر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی پارٹی قائدین کے ساتھ نیوز کارفرنس چار سے چودہ اگز تک اشراع آزادی منانے کا اعلان توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت قرار دینے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کالادم قرار سیشن کورٹ دوبارہ سن کر فیصلہ کرے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا چیرمن پی ٹی آئی کی کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست مسترد ججہمائیوں دلاور ہی توشہ خانہ کیس کی سماعت کریں گے عدالت کا حکم اسلامباد ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی آٹھ درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا توشہ خانہ کیس کی سماعت سیشن عدالت میں ججہمائیوں دلاور اور پی ٹی آئی وکیل پر برہم یہ دلائل کا آخرے دن ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام دلائل لوگ ہو جائیں گے جج کا وکیل سے مقالمہ اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کا انتظار کر لیں جلدی کیا ہے وکیل پی ٹی آئی آسم بیک کا جواب آپ نے جلدی جلدی کی رٹ لگا رکھی ہے عدالت کو واقع جلدی ہے آپ کا رویہ غیر پیشہ ورانہ آپ خواجہ حارس کی زبان بورڈ رہے ہیں بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ججہمائیوں دلاور کا اظہار برہمی ملزم نے تمام تر دستاویزات اپنے دستخت کے ساتھ جمع کرائے اس لئے ان کے بل قبول ہونے سے مطالق کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویس کے دلائل عدالت نے چیرمین پی ٹی آئی کو آج صبح سارے آٹھ بجے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس کا ٹرائل روکنے کی درخواست نے امٹا دی ہائی کورٹ کے فیصلے تک ٹرائل کورٹ توشہ خانہ کیس کا حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی عدالت عزمہ کے ریمارکس ٹرائل کورٹ کو توشہ خانہ کیس کے فیصلے سے روکا جائے وکیل خواجہ حارس کی استعداء اس پر الیکشن کمیشن کا کیا موقف ہے جس سے یحیہ افریدی کا وکیل الیکشن کمیشن سے اس تفسار قانون واضح ہے کہ جب تک ہائی کورٹ فیصلہ نہ کر لے ٹرائل کورٹ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی وکیل الیکشن کمیشن کا جواب ہم درخواست پر مزید کا روائی نہیں چاہتے وکیل خواجہ حارس نے عدالت کو آگاہ کر دیا پنجاب میں تیس اپریل کو انتخابات کرانے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کیس سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواستوں پر چار اپل کا تفصیلی فیصلہ چاری کر دیا انتخابات صرف درخواست گزاروں کا نہیں پنجاب اور کے پی کے عوام کا دلینہ مطالبہ ہے انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کسی طور انتخابات کی تاریخ کو از خود آگے نہیں بڑھا سکتا فیصلے کا مطن راول پنڈی میں نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینٹ ٹیکنالوجی پارک کا افتتح کر دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف مسلح فواج کے سربراہان آلہ سیول اور اسکری حکام شریک منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل ہوا تشدد کا شکار گھرے لو ملازمہ رزوانہ کی حالت میں بہتری آنے لگی تمام ٹیسٹ ریپورٹس بہتر آ رہی ہیں رزوانہ کے بلڈ میں انفیکشن کم اور پلیٹ لیٹس کی تعداد ایک لاکھ پانچ ہزار ہو گئی ہے رزوانہ اب بات بھی کرتی ہے اور کھانا بھی خود مانگتی ہے سربراہ میڈیکل بورٹ پروفیسر جودت سلیم رزوانہ تشدد کیس میں اسلامباد پولیس نے پانچ رکنی جی آئی ٹی قائم کر دی ڈی آئی جی آپریشن شہزاد ندیم بخاری جی آئی ٹی کے کنوینئر مقرر جی آئی ٹی میں حساس ادارے سے بھی ایک افسر شامل ایس ایس پی سی ٹی ٹی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن بھی ٹیم میں شامل نو مائی کو جناہ ہاؤس اور دیگر سرکاری املاک پر حملے کا معاملہ چیئرمن پی ٹی آئی کی بہنیں بیان ریکارڈ کرانے کے لیے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئیں علیمہ خان اور عزمہ خان نے چار مقدمات کی تفتیش میں اپنے بیان ریکارڈ کر لیے جناہ ہاؤس اور دیگر سرکاری املاک میں توڑ پھوڑ سے لا تعلقی کا اظہار جی آئی ٹی نے دونوں بہنوں کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا تھا دریائے سطلچ میں بھوکا پتن کے مقام پر پانی کی سطح پھر سے بلند بہاور نگر کی حدود میں نچلے درجے کا سیلاب متعدد عارضی حفاظتی بند ٹوٹ گئے کئی بستیاں زیرے آب عارف والا کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب فصلوں کو نقصان کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منکتہ بورے والا میں ہیڈ اسلام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ درجنوں بستیاں ڈوب گئیں کھڑی فصلے بھی زیرے آب اکارہ کے قریب دریائے سطلوج میں کشتی ڈوب گئی خاتون اور بچے سمیت چار جا بھاک ریسکویہ الکاروں نے تینتی سفرات کو بچا لیا کشتی میں چوالی سفرات سوار تھے آرمی چیف جنرل آسی منیر سے ورلڈ جونئر سکواش چیمپئن حمزہ خان کی ملاقات آپ کی شاندار کامیابی بتاتی ہے کہ پاکستانی قوم بہت باس صلاحیت ہے پاک فوج نوجوان ٹیلنٹ کی سپورٹ جاری رکھے گی تعلیم اور سپورٹس کے میدان میں نوجوانوں کو بھرپور مدد دیں گے ہماری نوجوان ملک کا مستقبل ہیں نوجوانوں کی محنت سے پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا سپا سالار کی گفتگو